بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونٹی پرسنٹ یقین سے بتا رہا تھا لیکن اب میں آپ کو مزید یقین سے بتانے جا رہا ہوں کہ مصباح الحق کی بطور ایک کوچ کے چھٹی یقین ہی ہو گئی ہے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا پھر ہونے والا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد بنا لی گئی ہے بیس بنا لیا گیا ہے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قابل مصباح الحق آپ کو ہیڈ کوچ کے طور پر نظر نہیں آنے جا رہے یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں بتا رہا ہوں سورسز بھی کنفرم کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو کافی دنوں پہلے بتا چکا ہوں بلکہ جب یہ نیوزی لینڈ کے دورے سے واپس آئے تھے اسی وقت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مصباح is not going to be a long term coach for پاکستانی کرکٹ ٹیم اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جناب ان تلوں میں تیل نہیں ہے ان کو experience نہیں ہے وہ coach بن ہی نہیں سکتے جس طرح کے coach اور خاص چور پر white ball cricket کا ان کا exposure ہی نہیں ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی cricket کھیل کے ایک بھی one day matches میں hundred نہ کیا ہو تو وہ کیسے بتائے گا لوگوں کو کہ hundred کیسے کرتے ہیں temperament one day کا کیا ہے different ہے test کا temperament different ہے one day کا different ہے T20 کا different ہے تو جناب miss ball luck فارغ ہونے جا رہے ہیں کیا سین ہے اس کے اوپر یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں اس پروگرام میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ محمد عامر اب ٹیم میں واپسی کے لیے بہت قریب آ گئے ہیں اور ان کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور latest development کیا ہوئی ہے اس حوالے سے محمد عامر کے comeback کے حوالے سے بڑی development ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر بتاؤں گا کہ پاکستان سوپر لیگ کی راہ میں جو ایک آخری رکاوٹ پڑی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے آج جو ٹیمیں ہیں اور جو support staff ہے overall جتنا بھی عملہ ہے وہ جا نہیں پایا ابو زہبی اور ایک دن کے لیے جو ہے delay ہو گیا وہاں پہ جانا وہ جو reason تھی وہ بھی اب دور ہو گئی ہے اور پاکستان سوپر لیگ اب انشاءاللہ اپنی پوری آب و تاب سے آپ کو نظر آئے گا اور اس کا شیڈیول بھی انشاءاللہ آپ کو most probably کل تک اس کا شیڈیول بھی اب confirm announce ہو جائے گا تو جناب اگر ہیں آپ نئے ویور تو ہمارے اس یوٹیب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر ہے یا چو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر ہے یا چو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بابر بھائی تیز بولا کریں یا تھوڑا سا فاسٹ کر لیا گروب ویڈیو کو ہمیں عادت نہیں ہے بہت زیادہ تیز رفتاری سے گفتگو کرنے کی تو یہ پرابلم ہے برحال کوشش کروں گا کہ آئندہ زیادہ سے زیادہ تیز بول سکوں تو جناب میں نے آپ کو بتا دیا تھا اسی چینل کے اوپر کہ مصبا الحق کی چھوٹی ہونے جا رہی ہے حالانکہ پاکستان ٹی ٹونٹی سیریز جیتا ہے زمبابوے کے خلاف حالانکہ پاکستان ٹیسٹ سیریز جیتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک باقاعدہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے ایک پلان کیا جا رہا ہے کہ مصبا کو اس طرح فارق کیا جانا ہے اور اب وہ پلان سامنے آگیا ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ جو کرکٹ کمیٹی ہے اس نے رپورٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سینڈ کر دی ہے پاکستان کے دورہ جنوبی افریقہ اور دورہ زمبابوے کے حوالے سے اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سججسٹ کیا ہے کہ جناب جو ٹی ٹونٹی اور ونڈے کی کوچنگ ہے وہ اپنے مصبا بھائی کے بس کی بات نہیں ہے ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں کوچ تبدیل کیا جائے کوئی ٹی ٹونٹی ونڈے سپیشلسٹ یعنی وائٹ بال سپیشلسٹ لائے جائے اور اٹس اوکے کہ اگر آپ مصبا بھائی کو ٹیسٹ میچ کا کوچ رکھتے ہیں تو جناب میں تو خیر اس کو بھی اٹس اوکے نہیں کہتا لیکن پھر بھی تو ٹی ٹونٹی میں نیا کوچ آنا چاہیے ونڈے میں نیا کوچ آنا چاہیے اب کب یہ فیصلہ ہوتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے ہو سکتا ہے یا پھر انگلینڈ جانے سے پہلے ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے انگلینڈ جانے سے پہلے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹی ٹونٹی میں کوئی نہ کوئی سپیشلسٹ کوچ بنے گا اب وہ کون بنتا ہے اس پہ بھی آپ جیسے جیسے ڈیویلپمنٹس ہوں گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کو پتایا ہے کہ میں نے میکی آرثر کے حوالے سے بہت دنوں پہلے بتا دیا تھا انزماملک کے حوالے سے بہت دنوں پہلے بتا دیا تھا پھر سرفراز احمد کی کپتانی کے حوالے سے آئی واز دہ فرسٹ وان کہ جس نے بتایا تھا اور میرے اوپر بہت سارے دیگر یوٹیوب چینلز نے بڑا کرٹیسزم کیا تھا کہ یار دے یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے اور ایسے اس وقت کوئی امکانات نہیں تھی لیکن آپ کے بھائی نے یہ پہلے سے بتا دیا تو اب آپ کو اگین بتانے جا رہا ہوں کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں دیکھئے میں ایک اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے لیکن میں ہنڈر پرسنٹ دیکھئے وہ اللہ کی ذات فیصلہ کرنے والی ہے ہر بندے کا تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن یہ موسٹ پرابیلی یہ ہونے جا رہا ہے جی اور یہ خبر محمد عامر کے لیے تو بہت شاندار ہے اور محمد عامر کی واپسی کے لیے ایک بیگراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے اور وہ بیگراؤنڈ تیار کر رہے ہیں ہمارے وسیم اکرم صاحب وسیم اکرم صاحب نے ہم میری اطلاعات کے مطابق ان کو باقاعدہ آفر کروائی ہے کہ آپ کے لیے میدان سٹ کیا جا رہا ہے گیٹ ریڈی ٹو کم بیک ٹو پاکستانی ٹیم فور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ اور محمد عامر جو ہیں آپ کو پتا کہ بارباڈوز کی ٹیم میں انہوں نے خرید لیے گئے ہیں یہ جو کیربین پریمیر لیگ ہو رہی ہے اس میں وہ بارباڈوز کی طرف سے کھیلیں گے پہلے وہ بہت زیادہ پہلے شاید کھیلے ہی نہیں ہے اس میں پہلی بار کھیل رہے ہیں یا کم کھیلے ہیں اور دوسری جانب شویب ملک جو ہیں وہ تو جناب ہاٹ کیک ہیں کیربین پریمیر لیگ کا اور گیانا کی طرف سے وہ اس بار آپ کو نظر آئیں گے وہ بھی کھیلتے ہیں کبھی سہرے پاکستانی کھلاری پریمیر لیگ اس میں نظر آئیں گے تو محمد آمیر is getting ready basically وہ ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں بھی کھیلیں گے اور وہ ready ہو رہے ہیں پی ایس ایل میں بھی آپ ان کی بہتر کارکردگی دیکھیں گے اور ان کو محنت کرتا ہوا دیکھیں گے سو یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ میں تبدیلیوں کی ہوا چل پڑی ہے مس بولک کی چھٹی محمد آمیر کی ٹیم میں واپسی اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں جو پسند نا پسند کا شکار ہوئے ہیں who knows جنیت خان کا بھی موقع بن جائے who knows کہ کچھ اور لوگ جو ہیں جن کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے شویب ملک آ سکتے ہیں ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں کچھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں but it depends کہ کتنی جلدی ان کو ٹی ٹوئنٹی کی کوچنگ سے ہٹایا جاتا ہے میں تو کہتا ہوں جتنی جلدی ہٹا دی جائے اتنا ہی بہتر ہے ہمارے لئے بارال جناب خوشی کی اور بہت ہی خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے راستے کی جو آخری رکاورت تھی جس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جو ویزاز نہیں لگ رہے تھے انڈین اور جو ساؤتھ افریکن جو کرو ہے اس کے ویزاز نہیں لگ رہے تھے وہ آج لگ گئے ہیں اور پچیس کے قریب لوگ ہیں ان کے ویزاز لگ گئے ہیں اور انہی کے انتظار کے لیے آج جو چارٹڈ فلائٹس ہیں وہ روانہ نہیں ہو سکیں ابو زہبی اب وہ آج پہنچیں گے یا پہنچ گئے ہوں گے اور اس کے بعد پھر کل روانہ ہو جائیں گی یہ فلائٹس اور پھر میرے خال میں کل دوپہر سے ہی جو ہے وہ ان کا جو سیون ڈے کارنٹین ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور کل ہی پاکستان سوپر لیگ کا آناؤس ہو جائے گا مجھے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کوئٹا کا اب کیا بنے گا کیا نسیم شاہ اور جو ہمارے انور علی ہیں کیا یہ دوبارہ کوئٹا کو جوائن کر سکتے ہیں انور علی کے بارے میں تو یہ سننے میں آیا کہ ان کو کارنٹین کیا گیا اور جب ان کے ٹیسٹ نیگٹیو آ جائیں گے تو اگر اس وقت تک ٹورنمنٹ باقی ہوا تو وہ جا سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں جو بائیو سیکیور بابل ہے اس کو لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے نسیم شاہ کے ساتھ اس نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا تھا اگر یہ جا سکتے ہیں کرونا پوزیٹیو ہونے کے بعد باوجود تو وائی نوٹ نسیم شاہ اس کو بھی موقع ملنا چاہیے وہ بچارہ تو کال رو ہی پڑا ہے ایک قسم کا لفظوں میں رو پڑا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ بہت اچھا پاکستان کا پروسپیکٹ بن سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے ہم اصل میں استعمال ہی صحیح طریقے سے نہیں یہ کرتے ہیں جس کو پکڑتے ہیں اس کو ہر ایک جگہ پہ گسیٹتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا چلتا ہم یہ جج نہیں کر پاتے کہ یار کون سے بالرز کو ہم نے کتنا کھلانا ہے جیسے ابھی محمد عامر کو بھی بہت زیادہ یوز کیا گیا اور اس کے بعد یوز کرتے 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 ہم نے اس کو لوز کر دیا اسی طرح اور بہت سارے کھلاڑی ہیں جن کو بہت زیادہ ایکسیسیب یوز کیا گیا اور آخر کار وہ اپنی فارم کو بیٹھے یاسر شاہ اس حوالے سے بہت بڑی مثال ہے کہ ان کو آخر کار وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ جناب مکمل ہی ڈراؤپ ہو گئے حالانکہ اگر ان کو ریس دیا جاتا بیچ میں ان کو کبھی کبھی کھلایا جاتا کبھی کبھی ریس دیا جاتا تو وہ ایک بہت بڑا نام تھا آپ کو پتہ سب سے زیادہ تیز رفتار دو سو وکٹن لینے والے وہ بولر ہیں تو اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو دوسری جانب ہمارے جو ملتان سلطان کے کپتان ہے محمد رزوان انہوں نے کہا کہ اب وہ پی ایس ایل میں آپ کو جیتے نظر آئیں گے انشاءاللہ وہ جیت کے جذبے کے ساتھ اتریں گے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے لاہور گلندرز ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ کراچی کنگز پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز آپ کے خیال میں ٹاپ فور ٹیمز کون سے بننے جا رہی ہیں یہ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ